اوہ شاند آپ کا پرشن ہے کہ ایڈوانس پارٹی کیا ہے اس کے کاریے کیا ہیں یگ یمی ایڈوانس پارٹی کا آرم وشو کشور بھاؤ سے ہوتا ہے یہ وشو کشور بھاؤ دادا لیک راج کے بھائی کے بیٹے تھے عمر میں لگ بھگ برابر تھے بھائی کی طرح رہتے تھے اور اتنا وشواش تھا کہ یگ کا جب برمہ بابا نے اپنے آپ کو ساکشات کر کیے تن مندھن سمرپت کرنے کا نلنے کیا تو انہیں ہی سارا حساب کتاب سب بھائی والوں سے کرنے کے لیے بھیجا جو وہ کر کے ایسے وکار اتنا وشواش تھا کہ چار دکانیں کہاں بومبے میں دکان تھا کہاں کلکتہ میں تھا کہاں سندھ میں کہاں کراچی سندھ ہیدر آباد اور کراچی میں چار دکانیں تھے ان سب کے ساتھ حساب کر کے ساری سمپتی لے کے آئے اور اس کے بعد بے شک یہ کاریے بہنوں کو دیا گیا پرنتو ساری بے وستہ کرنا یہ وشو کی شور بھائیو کا کام تھا اور وشو کی شور بھائیو کا چطر آپ دیکھنا چاہیں تو ہسٹری ہال میں ہے میں نے بچھلے ویڈیو میں بھی دکھائی ہوئی ہے آج میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں ٹائم لگے گا اس لیے آپ نے اس چطر کے میں آپ کو پہچان دیتا ہوں کہ گاڑی ہے کار کار کے ساتھ تین جنے کھر ہیں بابا رمیش بھائی اور وشو کی شور بھائیو یہ فوٹو بابا نے سویرے کھچوایا جب وشو کی شور بھائیو ماؤنٹ آبو سے جا رہے ہیں آپریشن کرانے کے لئے اس سے پہلے بابا کبھی بھی فوٹو کھچوانے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے کہتے تھے اس شریر کا فوٹو کیا کھیچنا ہے تو بابا نے سپیشل فوٹو گرافر کو اٹھایا اٹھوایا کہ بچے کو اٹھاؤ کہ وہ ہمارا فوٹو کھچے رمیش بھائی کو یہ بات حضم نہیں ہو پا رہی تھی انہوں نے پرند پوچھ نہیں سکتے تھے اور جب ریلوے سٹیشن پر پہنچے نیچے آ کر کے تو وشو کشور بھاؤ سے کہا کہ بھائی جی میرے کس پھیر سے ایک بات حضم نہیں اور ہی بابا فوٹو کھچواتے نہیں اور آج فوٹو گرافر کو اٹھوا کر فوٹو کھچوائیا کیوں بڑی سہج بھاؤ سے وشو کشور بھاؤ نے جواب دیا مجھے انتیم ویدائی دی ہے رمیش بھائی نے کہا ایسی کیا بات ہے چھوٹا سا اپریشن ہے اس میں انتیم ویدائی کی کیا بات ہے نہیں میں نے پتر لکھا ہے شیو بابا کو کہ میں ایڈوانس پارٹی میں جانا چاہتا ہوں میری پرارتھنا سویکار ہوئی ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے ایڈوانس پارٹی اپریشن ہوا تکلیف تھی بابا کو بتایا گیا ساری رات بابا نے بیٹھ کر ان کو ساکش دیا اور جب اس نے شریر چھوڑ دیا تو پوچھا گیا کہ بابا ان کے شریر کو مانٹ آبو لائیں بولے نہیں آپ آئیں گے سنسکار کے سمئے پر بولے نہیں سنسکار کر دیں کہاں اسے درد ہوا تو ساری رات بیٹھ کر اس کو ساکش دیا تاکہ بچا آرام سے سو سکے اور جب شریر چھوڑ دیا تو شریر سے کوئی پیار نہیں کہ جائیں اور انتیم سنسکار کے ٹائم پر پہنچیں نو نیٹ سنسکار کر دیں اس کے بعد جو آتمائی شریر چھوڑ دی تھی تو دادی جو سندیش لاتے تھے یا سندیشی جو سندیش لے کے آتے تھے اس میں تین پرکار کے سندیش ملتے تھے ایک اس آتمانی جہاں جنم لیا ہے اپنے پچھلے پورو جنم کے اس جنم کی جو پویترتہ پوری نہیں ہوئی ہے وہاں جا کر وہ اپنی ان کمیوں کو پورا کرے گا مطلب اس نے جا کر وہاں جنم لینا ہے ابھی جو کیونکہ تھوڑا سا گیان لیا ابھی سمپورنتہ کو پرابت نہیں کیا تو وہ جا کر کے ایسے پریوار میں جنم لے گا جہاں پہلے سے گیان ہوگا یا ان کے جانے کے بعد گیان آ جائے گا جس سے وہ پریوار بھی گیان میں چلے گا وہ بھی گیان میں چلے گا اپنے کمیوں کو پورا کرے گا ایک دوسرا ایڈوانس پارٹی کے لیے آیا کہ اس آتمانی ایڈوانس پارٹی میں جنم لیا ہے ایڈوانس پارٹی کے جنم کے لیے بابا نے مرلی میں بڑی ایک پرست بات کی کہ وہ جنم وکار سے لیں گے وہ جنم وکار سے لیں گے پرنٹ ان کے وکاری گرب کو تین طریقے سے پویتر کیا جاتا ہے ایک یہاں ریک کر یگ کے اندر جو پویترتہ کے لیے یوگ کیا ہے اس یوگ کے بل سے وہ پویتر ہوگا دوسرا آپ اس آتمہ کے نمیت جو یوگ رکھیں گے اس کے دوارہ وہ پویتر ہوگا تیسرا مائن اسے سیوگ دیتا یہ بابا نے وشیش مرلی میں کہا اور وہ آتمہ بھلے ہی وکار سے جنم لیتی ہے پرنٹ وہ سویم نیر وکاری جنم دینے کے نمیت بنتی ہے اسے ایڈوانس پارٹی کہا جاتے ہیں ایڈوانس پارٹی اب جنم تو دے گی لاسٹ میں وہ تو تب تک کیا کرے گی تب تک ست یوگی دنیا کی ویوستہ کی پلاننگ کریں گے کہ وہاں محل کیسے بنیں گے اور ساری سوی دھائیں کیسے ہوں گے کیا کیا کیسے کیسے ہوگا وہ ساری پلاننگ کرنا ایڈوانس پارٹی کا بول ہے چاہے اس پرتفی کو پریورتن کرانے کا ٹوڑنے کا نئی بنانے کا یہ سارا کام ایڈوانس پارٹی کا تو یہاں بھاؤ ویوستہ سنبھالتے تھے ویشو کی شور بھاؤ اور وہاں آگے کی ویوستہ سنبھالنے کے لیے ان ایڈوانس گئے اس لئے اس کو ایڈوانس پارٹی کا یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ وہ سویم اپلیکیشن دیتے ایڈوانس پارٹی میں جھنے کیا اور شنکر پارٹی کرتی ہم ایڈوانس پارٹی ہیں کیا کر رہے ہو بھی آپ کیوال برمہ کو ماری بھائی بینوں کو توڑ کر گمراہ کر رہے ہیں ایڈوانس کورس کر آرہے ہیں گیان کو الٹا سلٹا گمار آردھ کے انردھ کر رہے ہیں جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں جنہوں نے شریعت چھوڑ دیا ہے ان کے اوپر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں کہتے رہو بھائی تمہارا پارٹ ہے ایڈوانس پارٹی کا کام ہے شریعت پوریورتن اور شریعت نئی شریعت کی ویوستہ میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ انہوں نہیں اور ونڈرفل بات سمجھنے والی بات ہے کہ دادی جب سندیش لینے جاتی ہے تو ایڈوانس پارٹی کی آتمائیں اوپر امرج ہوتی ہیں اور بات مل 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 کر رہے ہیں پھر تو نیچے ایک دوسرے کو نہیں جانتے کہ ہم برمہ کماریز میں یہ تھے رہنا ہے ان کو سویم اپنے اندر سنسکار امرج ہیں کہ مجھے کسی کو دکھ نہیں دینا مجھے سرو سکھائے کاریے کرنے ہیں پریورتن کرنا ہے سب کے سکھ کے لئے وہ سنسکار امرج ہے جن سنسکار کے آدھار پر وہ اپنے آپ کو ابھی بھی چڑھتی کلا میں رکھتے ہیں انہیں کوئی مرلی سننے کی ضرورت نہیں انہیں سندیش لینے کے لئے شیو بابا کے پاس جانا ہے نہ کی ورندر دی دکھ شیط کے پاس جانا ہے اُلٹا سلٹا جان لینے کے لئے پریورتن پریورتن سمیں نسٹ ہوگا اور جو ایک سال کے لئے ساری آتمائیں پرندھان جائیں گی یہاں پریورتن کا کاریہ ہوگا اُس سمیں اُن کے شریر سرکشت رہیں گے جنہوں نے پویترتہ سے جنم لیا ہے نیچر اُن کو حال کرے گی نیچر پریورتن ہونے میں ایک سال لگے گا تو پھر آک کر کے کیونکہ پلاننگ کر کے گئے ہیں آتے ہی پڑا فٹ منٹ موٹر بابا مرلیوں میں شب دیتے منٹ موٹر ایک منٹ میں ایک موٹر تیار ہوتی ہے جیسے ایک مارت ہی کار کا اگزامپل ہم شوٹ میں سمجھ لیں کہ ایک دن میں پانچ ہزار کار تیار کرتی ہے تو کتنی دیر میں ایک کار تیار ہوئی ٹائم بیلٹ پر سارا ہے اور آپ کے من میں پرشن ہے تو پوچھ سکتے ہیں وستار سے جاننے کی اچھا ہو تو پرجا پتا برمہ کماری عشوری وشو ودی لے کسی بھی سیوہ کیندر پر سمپر کریں گے اور یدی کوئی پرشن ہے تو 9213106 986 پر وارش کریں اور سین